تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں حالی میں ہی ریلیز ہوئی ایک بلیک کامیڈی کرائم تھرلر سیریز کو جس کا نام ہے کلرسو یہ نیٹ فلکس کے اوپر حالی میں آئی ہے اور سب سے بڑی بات کی یہ سچی گھٹنا پر آدھاری تھا لیکن لوزلی بیزڈ ہے دوہزار سترہ میں دیلنگانہ میں کیس ہوا تھا اس کے اوپر لوزلی بیزڈ ہے یہ کہانی جس سے کہ یہ اور زیادہ بہترین ہو جاتی ہے آپ کو دیکھنے میں کافی مزا آنے والا ہے اس کے اندر تھوڑا بہت سپر نیچرل اینگل بھی ہے تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا اس کے اندر ٹوٹل آٹھ اپیسوڈز ہیں اور آپ اس کو جا کر ہندی بھاشا میں ایزی لی دیکھ سکتے ہیں باقی میں نے حالی میں ہی ایک ٹرکش مووی کو ایکسپلین کیا ہے بہتی زبردست ہے وہاں پر اورہان ہے سجن مووی کا تو دیکھنے میں آپ کو مزا آئے گا اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اور پنڈ کومنٹ میں ملے گا اور یار ہم نو لاکھ سبسکرائبرز کے اتنے نزدیک ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو سیری شروع ہوتی ہے پراباکر شیٹی پربو اور اس کی بیوی سواتی شیٹی کو دکھاتے ہوئے جہاں پر پربو ایک کافی ٹاکسک ہزبنڈ ہے اپنی چلاتا ہے اپنے بڑے بھائی اروند شیٹی کی کمپنی رائزنگ سن سے پیسے چوری کر کے گھپلا کرتا ہے اور گھپلا بھی چھوٹا موٹا نہیں بہتی زیادہ الگ بک کروڑز میں ایک زیٹ فگرز ہم آگے جان لیں گے اب وہ اپنے بڑے بھائی اروند کو ہمیشہ پاگل بناتا رہتا ہے اور اروند بھی کوئی اچھا آدمی نہیں ہے وہ تو پربو سے بھی زیادہ ٹاکسک پرسن ہے بس پربو سے ہی پاگل بن جاتا ہے اور پربو ایک ریزورٹ چلاتا ہے اور ایک نیا ریزورٹ بھی شروع کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے وہ اروند سے فائننشل ہیلپ لینے کی فراک میں ہے خیر اب ہم تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں سواتی کے بارے میں تو سواتی پہلے ایک نرس ہوا کرتی تھی اور فیلال وہ ایک ہاؤس وائف ہے لیکن اس کا سپنا ہے کہ وہ اپنا ایک ریزورٹ اوپن کرے اور وہاں پر وہ اپنے ہاتھوں سے سوپ بنا کر بیچے اور اسے سوپ بنانے کا بہت زیادہ شوک ہے لیکن وہ ہمیشہ ہی گندہ سوپ بناتی ہے جسے کوئی بھی پی نہیں پاتا وہ بہت کوشش کرتی ہے الگ الگ ریسیپی اس کو ٹرائے کرتی ہے اور ایک خان ساما سے بھی سیکھتی ہے لیکن کبھی بھی سوپ اچھا نہیں بنا پاتی اور خان ساما اسے اپنا سیکھٹ مسالہ بھی نہیں دیتی اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پربو بہت زیادہ ٹاکسک ہے تو وہ سواتھی کو باہر نہیں جانے دیتا کوکنگ کلاف جوئن نہیں کرنے دیتا تو وہ منیشہ کوئی رالہ نام سے برکہ پہن کر خان ساما کے پاس جاتی ہے جہاں پر اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا بس سب نے اس کا چہرہ دیکھا ہے کہ اب ان دونوں سے آگے بڑھیں اور باقی کے میلوں پر بات کریں دیتے ہوئے ہی ختم ہو گئی تھی اور اس کی بیٹی ڈٹو اس کی طرح ہی دیکھتی ہے اور اس کا ایک لائل باڈی گارڈ بھی ہے اس کا ماما لوکس کھر اب اروند اور پربو اکثر مساج لینے جاتے ہیں جہاں پر پربو کی مساج کرتا ہے امیش پلائے جو کی سیم ٹو سیم پربو کی طرح ہی دیکھتا ہے بس اس کی ایک آنکھ تھوڑی سی اس سے الگ ہے اب اروند کا ڈرکس کا بھی کاروبار ہے جسے وہ انڈر دا ٹیبل آپریٹ کرتا ہے لیکن پربو کو اس کے بارے میں سب پتا ہے اور وہ لوگ مساج کراتے ٹائم کھل کر باتے کرتے ہیں تو یہ چیزیں امیش کو بھی پتا چل چکی تھی اب پربو نے بھی اروند کے ساتھ گھپلا کیا ہے تو یہ بات بھی امیش کو پتا ہے اور وہ اسے پیسوں کے لئے بلیک میل کرتا ہے اور یہ بات امیش کو اس کی گرل فرنڈ سے پتا چلی ہے جو کی کوئی اور نہیں بلکہ سواتی ہے اور پربو کے گھپلے کے بارے میں خود پربو کے علاوہ سواتی کو پتا تھا اور وہ امیش کے ساتھ افیئر میں ہے تو اس نے اسے بھی یہ سب باتیں بتا دی خیر اب بات کریں امیش کی تو وہ جوے کھیلنے کا عادی ہے تو وہ سواتی سے بہانے کر کے پیسے لیتا ہے جوا کھیلتا ہے اور پیسے اڑا دیتا ہے خیر اب ان تینوں کی ہی زندگی کافی نورمل چل رہی تھی یہاں پر افیئر چل رہا تھا یہاں پر مساجس چل رہی تھی لیکن اسی بیچ پربو کا دماغ تھنکتا ہے وہ ایک ڈیٹیکٹیو ندار کو اس کی جان پہچان والوں کے اوپر نظر رکھنے کے لئے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اسے بلیک میلنگ والے میسیجز مل رہے تھے تو وہ پتا کرنا چاہتا تھا کہ آخر اتنی کونفیڈنچل ڈیٹیلز لیک کیسے ہو گئیں اور اسے کوئی بلیک میل کر کیوں رہا تھا خیر اب ندار سب کے پیچھے گھومتا ہے دیکھ لیا تھا جہاں پر امیج کے ساتھ سواتی کی ڈھیڑ ساری پکچرز ہیں اور اس کے بھیجے گئے لب لیڈرز بھی ہیں ندار سواتی پر نظر رکھ رہا تھا تو یہ وہ دیکھ لیتی ہے اور اس کو کنفرنٹ کرتی ہے اور اس ٹائم وہ کار میں تھا اور وہ اس کا کیمرہ چھیننے لگتی ہے جہاں پر کیمرہ تو اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے لیکن ندار کار ریورس لے لیتا ہے جس سے کی وہ ایلی سے باہر نکل جاتا ہے جس کو کی ایک ٹرک اڑا دیتا ہے اور اس طرح سے ندار وہیں مارا جاتا ہے یعنی کہ ڈیٹیکٹیو کا کھیل یہیں ختم ہو گیا تھا اب سواتی بہت پریشان ہو جاتی ہے جو کی اس کیمرہ کو لے کر گھر آ جاتی ہے اور آج پربھو ارون کے ساتھ نئے ریزورٹ کی بات کرنے گیا تھا جہاں پر اس نے دھیڑ ساری لڑکیاں منگوائی تھی اور اس نے لڑکیاں کیوں منگوائیں یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دونوں ہی شوقین تھے اور ان کا ایک اٹھرہ سال کا بیٹا سینڈ ڈی بھی ہے جو کی بورڈنگ سکول میں پڑتا ہے خیر اب یہاں پر سواتی ندار کے پاس سیم ملا کیمرہ چیک کرتی ہے تو اس کے اندر اسے اس کی اور امیش کی پکچرز ملتی ہیں جسے کی وہ سمجھ جاتی ہے کہ پربھو کو سب کچھ سچ پتا چل چکا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ پربھو نے تو کسی اور چیز کے لیے ڈیٹیکٹیو ہائر کیا تھا اب وہ امیش کو بلاتی ہے اور اس پر گصہ کرتی ہے اب دونوں یہاں پر تھوڑا بہت آرگیو کرتے ہیں اور ایونچولی امیش ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ پربھو کو سب کچھ سچ پتا چل چکا ہے تو وہ انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا اور ان کو اب یہاں سے مدورائی بھاگ جانا چاہیے جس پر پہلے تو وہ منع کرتی ہے لیکن جان بچے تو لاکھ ہو پائے جس کے بعد وہ مان جاتی ہے خیر اب یہ دونوں یہاں سے جانے لگتے ہیں جاتا ہے جہاں پر امیش اور سواتھی آپس میں بات کر رہے تھے اور جیسے ہی ان کو پتا چلتا ہے کہ پربھو گھر آ چکا ہے تو وہ دونوں ہی ڈر جاتے ہیں اب سواتھی امیش کو باتروم میں چھپا دیتی ہے اور پربھو کو باتوں میں اُلجھانے لگتی ہے لیکن تب ہی امیش کو یاد آتا ہے کہ کیمرہ تو بیڈ روم میں ہی ہے تو وہ اس کو لینے کے لیے روم میں جاتا ہے اور تب تک پربھو اور سواتھی وہاں پر آ گئے تھے تو وہ بیڈ کے نیچے چھپ جاتا ہے خیراب امیش باہر جا نہیں سکتا تھا تو سواتھی پربھو کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتی ہے لیکن جب امیش اس چیز کو نوٹس کرتا ہے تو اسے بہتی زیادہ دکھ ہوتا ہے کیونکہ سواتھی ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ پربھو اور اس کے بیچ ذرا سا بھی پیار نہیں ہے خیراب تھوڑی دیر کے بعد میں پربھو سواتھی سے بات کرتا ہے اور وہ اس سے ریزورٹ کا پوچھتی ہے اور وہ ہمیشہ اس سے کہتی تھی کہ وہ اپنا ریسٹران کھولنا چاہتی ہے جو کہ اس کا ایک ماتر سپنا ہے جس پر وہ اس کو جھوٹ بول دیتا ہے کہ اروند ریسٹران کھلوانے کے لیے اگری ہو چکا ہے جس سے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے لیکن یہاں تو اس کا بھائی ریزورٹ کے لیے ہی نہیں مانا تھا تو اس کے اندر ریسٹران کیسے کھلتا خیر اب تھوڑی دیر کے بعد میں پربھو سو جاتا ہے اور سواتھی امیش کو باہر چھوڑنے جانے لگتی ہے اور ان کے بیش تھوڑی بہت آرگیومنٹ ہوتی ہے کہ سواتھی نے اس سے جھوٹ بولا ہے اب وہ سواتھی سے یہاں سے چلنے کے لیے بولتا ہے لیکن سواتھی اسے سیدھا منع کر دیتی ہے اور اب امیش کو تب ہی کیمرہ کی بات یاد آتی ہے کیونکہ وہ روم کے بیڈ کے نیچے ہی رہ گیا تھا جو کہ پربھو کے ہاتھ لگ سکتا ہے لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ کیمرہ پربھو کے ہاتھ اور وہ اس کیمرہ کے اندر کی فوٹوز کو بھی دیکھ لیتا ہے خیر اب وہ ان دونوں کو ہی کنفرنٹ کر کے ان کے اوپر گصہ کرتا ہے دونوں کو پیٹتا ہے اور سواتھی کو چوک کرنے لگتا ہے جس پر امیش اسے پوٹ سے ہٹ کر دیتا ہے اور اب وہ وہیں مارا جاتا ہے جسے کہ وہ دونوں بہت پریشان ہو جاتے ہیں اب اس حادثے سے یہ دونوں بہت زیادہ ڈر گئے تھے کیونکہ یہ سب کافی سڈنلی ہو گیا تھا اب دوسری اور ہم ایک اور سب پلوٹ کو دیکھتے ہیں جہاں پر حسن نام کا ایک پولیس آفیسر ندار والے ایکسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن شروع کر چکا تھا جسے آشا نام کی کونسٹیبل اور اے ایس آئے تھپلی اسسٹ کر رہے تھے اب یہاں پر تھپلی کی نیو جوائننگ ہے تو وہ اپنے کام کو لے کر بہت زیادہ پیشنیٹ اور بہت زیادہ سیریس ہے اور یہ اس کا پہلا کیس ہے تو وہ اس پر اپنی جی جان لگانے والا ہے اب جب وہ کار کو چیک کرتا ہے تو اس کے اندر ایک کیمرہ کا لینس تھا اور کیمرہ گائب تھا جس کی سٹرپ بھی باہری پڑی ہوئی تھی جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کسی نے ندار سے کیمرہ چھینا ہوگا اب وہ باقی تھوڑی اور انویسٹیگیشن کرتا ہے اور وہاں پر رہنے والی ایک ہوملیس لیڈی اسے بتاتی ہے کہ ندار کسی برکے والی لیڈی سے ہاتھ پائی کر رہا تھا اب ندار کے فون پر آخری میس کالز پربو شیٹی کی تھی تو وہ اس پر بھی کال کرتا ہے اور سواتی اس سے یہ کہہ دیتی ہے کہ وہ ابھی سو رہا ہے اب یہاں سواتی اور عمیش بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور عمیش یہاں سے بھاگنے کے لئے بولتا ہے لیکن سواتی اپنا پلان تیار کرتی ہے اور باڈی کو ٹھکانے لگانے لے جاتی ہے خیر اب یہ دونوں ہی باڈی کو کلف کے پاس کے ہی جنگل میں بیری کر دیتے ہیں اور یہ دونوں واپس آنے لگتے ہیں کہ تب ہی انہیں تھپلی کا پھر سے کال آتا ہے اور اب ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا لیکن سواتی کے دماغ میں ایک بھیانک خیال آتا ہے وہ اب وہیں پر جنگلوں کے پاس بنے ہوئے ایک لوتے شاپ سے دو ٹوائلٹ ایسڈ کی بوٹلز کو لیتی ہے اور امیش کو اپنا پلان بتاتی ہے کہ وہ بلکل پربو کی طرح ہی دیکھتا ہے تو وہ اس کے فیس پر تھوڑا سا ایسڈ لگائے گی جس سے کہ اس کا فیس وہاں سے تھوڑا سا چینج ہو جائے اور اس کی آنکھ بھی فیشیل ریکنسٹرکشن کے دوران صحیح ہو جائے گی جس پر وہ پہلے منع کرتا ہے لیکن وہ اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ نرس تھی تو سب کچھ وہ صحیح کر لے گی خیرب سواتی گھر کے باہر بنے ہوئے گارڈن کے اندر فلاورز کے اوپر وہ ایسڈ استعمال کرتی ہے اور وہ کتنے ٹائم میں کام کرے گا اور کیسے کام کرے گا اور وہ فلاورز جل جاتے ہیں اب یہاں پر ہم حسن اور تھپلی کو دیکھتے ہیں جو کی ندار کے گھر جاتے ہیں انویسٹیکشن کرنے کے لیے تو انہیں کیس ریکارڈ ملتا ہے کہ اسے ابھی پربو نے ہائر کیا تھا کیونکہ اس کو کوئی بلیک میل کر رہا تھا خیرب سواتی امیش کے چہرے پر دھیرے دھیرے ہلکا ہلکا ایسڈ لگا رہی تھی جو کی ابھی تو امیش کو تھنڈا لگتا ہے اور سواتی کسی کام سے باہر جاتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے ڈھیڑ سارا ایسڈ لگا لیتا ہے یہ سوچ کر کیا ہی ہو جائے گا لیکن کچھ ہی منٹس میں ایسڈ اپنا کام شروع کرتا ہے اور امیش کا آدھا چہرہ جلنے لگتا ہے اس کی آنکھ بھی ختم ہو جاتی ہے اور تب ہی اسے ہسپیڈل ایڈمنٹ کیا جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹرز اسے چیک کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اس کا علاج ہوگا اور اس کی آنکھ تو اب پوری طرح ختم ہو چکی ہے لیکن وہ چہرے کا کچھ کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ شاید سے تھوڑا بہت ٹھیک ہو جائے یعنی کی پلان یہاں پر تھوڑا تھوڑا بیک فائر ہوتا دیکھ رہا تھا اب سواتی یہاں پر خود دی پریشان تھی اور وہیں حسن اس سے پوچھتاج کرنے آتا ہے اور وہ اس کو یہ بتاتی ہے کہ کوئی آدمی ماسک لگا کر آیا تھا اور سواتی پر ایسیڈ اٹیک کرنا چاہتا تھا لیکن پربو بیچ میں آ گیا تو اس سے اس کا چہرہ جل گیا ہے کھر اب حسن اروند سے بھی تھوڑی بہت بات کرتا ہے اور دوسری طرف ہم تھپلی کو خان ساما کے پاس برکھے والی عورت کے بارے میں پوچھتاج کرنے کے لئے جاتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں تو خان ساما اسے ہی اگنور کر کے نکل جاتی ہے لیکن وہاں کی پارلر اونر پیسو کے لئے اسے اس برکھے والی کا ریجسٹریشن دکھا دیتی ہے جس کے اندر اس کا نام تھا منیشہ کوئی رالا اور اس کا نمبر بھی موجود تھا جس پر وہ کال کرتا ہے تو وہ کال پہلے سواتی نے ہی اٹھایا تھا اور منیشہ کا نام سنتے ہی اس نے کال کٹ کر دیا ترنتی سم توڑ دی تھی کیونکہ یہ اس کا سیکرٹ نیم تھا اور اس سے وہ فض جاتی اب تھپلی اس نمبر کی جانچ کرواتا ہے تو نمبر اومیش پلائی کے نام پر ہی تھا اور اب وہ ہوتل پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ اومیش کا کیبن چیک کرتا ہے تو اس کے اندر اسے بلیک میل والے میسیجز بھی مل جاتے ہیں جس سے کہ یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ بلیک میلنگ اومیش ہی کر رہا تھا اب وہ حسن کو بھی اپ ڈیٹ دیتا ہے جو کہ سواتی اور ارون سے بات کرتا ہے تو سواتی کو تو سچ چھپانا ہی تھا تو وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ اٹیک کرنے والا اومیش ہی ہوگا جو کی پیسے مانگ رہا تھا اور وہیں پر ارون بھی اس پر گصہ ہوتا ہے اور اسے ڈھونڈنے کے لیے لوکس کو کام پر لگا دیتا ہے خیر اب یہاں سواتی کو ایک بات یاد آتی ہے کہ پربو نے اسے ٹینتھ اینیورسری پر ایک لوکٹ دیا تھا جو کی اس نے پہن رکھا ہے اور وہ دونوں سیم لوکٹ پہنتے تھے لیکن سواتی اور اومیش نے مل کر تو پربو کو ٹھیک آنے لگا دیا یعنی کہ اس کی باڈی کو بیری کر دیا ہے اور لوکٹ بھی وہیں پر ہے تو اسے وہ لوکٹ کیسے بھی لانا ہوگا اب یہاں پر دھپلی جو کی اس کیس کو بڑے ہی سیریس طریقے سے ہنڈل کر رہا تھا اور حسن یہاں پر اسے لائٹ لی لے رہا ہوتا ہے اور حسن دھپلی کو کئی بار روکنے کی بھی کوہش کرتا ہے لیکن وہ تو کافی سیریس تھا وہ اپنے کام پر لگا رہتا ہے اور اومیش کے گھر تک پہنچ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے سواتی وہاں پر آ چکی تھی جو کی اومیش کے گھر سے اپنی ساری فوٹوز لف لیٹرز کو لے جانے لگتی ہے اور تھپلی اسے دیکھ لیتا ہے وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہیں جنگلوں میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ اسے پربو کی باڈی کے ساتھ دیکھ لیتا ہے اور حسن کو کال کرنے لگتا ہے لیکن وہاں نیٹ ورک نہیں آ رہے تھے تو وہ کلیف تک آتا ہے اور حسن کو کال کرتا ہے اب یہاں پر تھپلی حسن کو کال کر کے سب کچھ بتانے والا ہوتا ہے اور سواتی اس کے پیچھے آ جاتی ہے اسے دھکا دینے کے لیے لیکن یہاں تھپلی حسن کو کچھ بھی بتا ہے یا پھر سواتی اسے دھکا دے کر مار دے اس سے پہلے ہی وہ خودی فسل جاتا ہے اور سیدھا نیچے گر کر مارا جاتا ہے یعنی کی سواتی کا لکھ یہاں پر اس کے ساتھ چل رہا تھا خیر اب ایسے ہی دو ہفتے بیچ جاتے ہیں اور حسن اپنی انویسٹیگیشن میں لگا ہوا تھا جو کی سواتی سے پوچھتاج کرتا ہے لیکن وہ اسے جھوٹی موٹی کانی سناتی رہتی ہے اب امیش کو ہاؤسپیٹل میں دو ہفتے ہو چکے تھے ایڈمیٹ ہوئے اور اس کا چہرہ اب کافی ٹھیک ہو گیا تھا جس کو سواتی گھر لے جاتی ہے جہاں پر اروند ڈھول باجے کے ساتھ اس کا ویلکم کرتا ہے کیونکہ وہ تو اسے پربو سمجھ رہا تھا اور وہ اس کے بیٹے سینڈی کو بھی بلوا لیتا ہے خیر اب یہاں پر حسن کو تھپلی کے بارے میں پتا چلتا ہے اس کی باڈی مل جاتی ہے اور وہ اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دیتا ہے یعنی کہ یہاں پر چیزیں کچھ اور چل رہی تھیں لیکن دیکھو یہاں پر کہانی کس موڈ پر آ گئی اور اب یہاں پر حسن کو تھپلی دکھنے لگتا ہے اور یہ چیزیں ہیلوسینیشنز ہیں یا پھر کیا ہے یہ تو ہم ہی ڈیسائیڈ کریں گے یعنی کی آڈینس تو جلدی سے کومنٹ سیکشن میں بتا دو کہ یہ آتما ہے اس کی یا پھر ہیلوسینیشنز ہیں خیر اب دوسری طرف ہم امیش کو دیکھتے ہیں جس کو سب بھی پربو مان کر اس کا ویلکم کر رہے تھے اور اروند یہاں پر اس سے بات کرنے آتا ہے جسے اس نے بتا دیا تھا کہ امیش اس لیے اس کو بلیکمیل کر رہا تھا کیونکہ اسے اروند کے کالے دھندے کے بارے میں پتا تھا اب اروند بھی کوئی نورمل آدمی تو ہے نہیں تو اس نے امیش پلائی کا پورا بیکراؤنڈ ہی کھانگال دیا تھا کہ وہ اصل میں امیش مہتو ہے اسے جوے کی لت تھی اور وہ اٹیمٹ ٹو مرڈر سے بھاگا ہوا ہے اور یہ ساری باتیں سن کر امیش بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے امیش یہاں پر سواتی سے بھی بات کرتا ہے لیکن وہ بھی اس سے یہی کہتی ہے کہ وہ خود کو پربو ہی مانے امیش کو بھول جائے اب امیش یہاں پر سواتی کو یہ بتاتا ہے کہ پربو نے اس سے ریسٹرون کے بارے میں جھوٹ بولا کیونکہ اروند نے ریزورٹ والے آئیڈیا کو ڈسکارڈ کر دیا تھا اور پربو کیریکٹر سے خراب آدمی تھا جس کو سن کر سواتی بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا سپنا پورا نہیں ہوا پھر اب یہاں پر اپو کو آرٹ سکول کے لیے پیرس جانا تھا لیکن اروند اسے منع کر کے رائزنگ سن کے کام پر لگا دیتا ہے جہاں پر وہ اکاؤنٹ چیک کرتی ہے تو اسے گھپلے کے بارے میں سب کچھ پتا چل جاتا ہے اور وہ امیش یعنی کی سب کی نظروں میں پربو اور سواتی کو بلیک مل کرتی ہے تاکہ اسے کچھ پیسے مل جائیں اور وہ اپنے سپنے کو پورا کرنے کے لیے آرٹ سکول چلی جائے اب اگلے سین میں ہم حسن اور اس کے سینئر ادھے کو دیکھ پاتے ہیں جو کی یہاں پر پربو اور سواتی کو پوچھتاج کے لیے بلاتے ہیں اور جب بھی میں یہاں پر پربو بولوں گا تو آپ سمجھنا کہ وہ امیش ہی ہے خیر یہاں پر یہ لوگ یہ پوچھتاج کرتے ہیں کہ آخر امیش پربو کو بلیک مل کیوں کرے گا جس پر یہاں پر پربو یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک گلت آدمی ہے الگ الگ افیرز کرتا ہے جو کی امیش کو پتا چل گیا تھا تو وہ اسے بلیک مل کرنے لگا خیر اب وہ آگے یہ پوچھتے ہیں کہ پہلا حملہ سواتی پر ہوا تھا اور امیش تھا بھی ایک فلرٹی ڈائپ پرسن تو کیا ان کے بیچ میں کچھ ہے جس پر وہ یہ کہتی ہے کہ وہ امیش کو جانتی تک نہیں ہے جبکہ آئرنی دیکھو اس کے بگل میں امیش پربو بھن کے بیٹھا ہوا تھا اور خود کے بارے میں ساری باتیں سن رہا تھا لیکن سب کو یہی لگتا ہے کہ وہ تو پربو ہے خرب پوچھتاچ کرنے کے بعد حسن ان کو گھر بھیج دیتا ہے لیکن اسے تھپلی بار بار دکھائی دے رہا تھا جو کی اصل میں اسے کیس میں گائیڈ کر رہا تھا اور ایسا کرتے ہوئے وہ اس پوٹ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے جلی ہوئی پربو کی باڈی مل جاتی ہے جسے وہ فورن سکس کے لئے بھیج دیتا ہے خرب دوسری طرف اروند اپنے ڈرکس کی ڈیل چیننائی کے اندر ایک آدمی سے کرنے جانے والا تھا جو کی اپنے نیفیو سوریا کو اس کے پاس بھیجتا ہے اور ہم یہ بھی نوٹس کرتے ہیں کہ لوکس بھی اپنی انویسٹیگیشن کو جاری رکھتا ہے اور اسے ندار کے گھر سے سیکریٹ فوٹوز مل جاتی ہیں جس کے اندر امیش اور سواتی ساتھ تھے ادھر سواتی پربو کے ریزورٹ جاتی ہے تو اسے وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے سواتی کے نام سے بہت سارا لون اٹھایا ہوا ہے جو کی اس نے کبھی بھی نہیں چکایا مطلب وہ برا تو تھا ہی وہ بات الگ ہے اروند سے گھپلا کیا وہ بھی الگ ہے اس نے تو سواتی تک کو نہیں چھوڑا اور یہ ریزورٹ بھی اب بینک رپٹ ہو چکا ہے اور اب اس سے وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ پربو سے اور زیادہ نفرت کرنے لگتی ہے اسے لگنے لگتا ہے کہ جو کچھ ہوا بلکل ٹھیک ہوا وہ مر گیا اچھا ہوا ہے خیرہ وہ گھر آ کر اومیش پر گصہ نکالتی ہے اور اسے برا بھلا کہنے لگتی ہے نیچہ دکھاتی ہے اور ان کے بیچ کافی جھگڑا ہو جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ پربو نے اصل میں 31 کروڑ کا گھپلا کیا تھا اور میں نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا کہ میں ایکزیکٹ فگر بعد میں بتاؤں گا تو یہاں پر وہ 31 کروڑ روپے تھے اور سواتی یہ بھی پتہ کر لیتی ہے کہ اپو ہی اسے بلیک مل کر رہی تھی کھرپ سواتی اومیش کے ساتھ اپو سے بات کرتی ہے جو کہ اس سے یہ کہتی ہے کہ اسے آرٹ سکول جانے کے لیے پیسے چاہیے اور ان دونوں کو ریسٹرون کے لیے تو وہ اروند کو ہی بلیک مل کر سکتے ہیں جس پر وہ دونوں ایگری ہو جاتے ہیں اور اپو سوریا سے مل کر ڈرکس کی ڈیل کو روک دیتی ہے اور اروند تک نیوز پہنچاتی ہے کہ اس کے بارے میں سارا سچ بہار آ جائے گا تو وہ پیسے دے دے اور وہ اومیش کو پیسے دے بھی دیتا ہے یعنی کہ اومیش یہاں پر پربو بن کر ہی پھر سے اسے بلیک مل کر رہا تھا اور یہ بات اروند کو پتہ تک نہیں ہے فلال اب اس کے بعد ہمیں لوکس کو دکھایا جاتا ہے جسے سواتی اور اومیش کے افیر کے بارے میں پتہ چل گیا تھا تو وہ اپو کو لینے آتا ہے لیکن سواتی اسے روک لیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ وہ اپو کی ماں کا سچ اس کے سامنے لے آئے گی جو کی کافی بڑا اور گہرا راز ہے جسے لوکس بہار آنے نہیں دے سکتا تھا تو وہ اسے پیٹنے لگتا ہے اور اپو اسے ہٹ کر کے بھی ہوش کر دیتی ہے اب وہ دونوں ہی اسے وہیں باند دیتی ہیں جس کے بعد اومیش اروند سے بات کرتا ہے اور اس سے پانچ کروڑ روپے لے لیتا ہے جس کے بعد میں اومیش گھر آتا ہے لیکن اروند پہلے ہی گھر آ چکا تھا جسے ان تینوں کی پلاننگ کے بارے میں آلریڈی پتا چل گیا تھا اور وہ انہیں کنفرنٹ کرتا ہے اور اپو اس سے آرگیو کرنے لگتی ہے اور یہاں پر اپو کے ہاتھ میں گن بھی تھی اب اسی بیچ سواتی اس کی ماں کا سچ بہار لانے کے لیے بولتی ہے لیکن اس سے پہلے سچ بہار آتا اپو اروند کے اوپر ایک گولی چلا دیتی ہے اور اس کے اندر اروند گھائل ہو جاتا ہے اور لوکس بھی آزاد ہو کر وہاں پر آ گیا تھا اور اب سبھی لوگ ہسپیٹل جاتے ہیں کھر اب اروند ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو گیا تھا جہاں پر حسن اور کونسٹیبل آشا بھی تھے اور آشا کو پرانے ہسپیٹل سٹاف کی فوٹو ملتی ہے جس کے اندر اسے امیش اور سواتی ساتھ کام کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے اور حسن بھی یہ فوٹو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ سواتی نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ امیش کو نہیں جانتی کھر اب اروند ٹھیک ہو جاتا ہے اور اپو کو اپنے پاس بلاتا ہے اس سے بات چیت کرتا ہے اور اسے باہر جانے کی پرمیشن بھی دے دیتا ہے اور اس کی ماں کے بارے میں اسے بتانے لگتا ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ختم ہو چکا ہے مطلب جو انسان میریکل سے بچ گیا تھا وہ اب ختم ہو گیا اور یہ چیز بڑی ہی ویرڈ ہے کہ جو انسان بچ گیا تھا وہ ایسے اچانک کیسے مر گیا کھر اب سواتی جانتی تھی کہ لوکس اس کے لئے خطرہ بن سکتا ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ جوڑنے کی کوجش کرتی ہے اور وہ اس کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تاکہ اپو سیف رہ پائے اب یہاں حسن کو تو تھوپلی دکھائی دے ہی رہا تھا تو وہ اسے کیس میں گائیڈ کرتا رہتا ہے اور تھوپلی ہمیشہ پویمز پڑھتا رہتا تھا تو وہ ابھی بھی پویمز کے ذریعے اسے گائیڈ کرتا ہے جس کے ذریعے حسن خان سامہ تک جاتا ہے جہاں پر اسے منیشہ کوئی رالہ کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سواتی ہی ہے اور وہ سواتی کو کنفرنٹ بھی کرتا ہے اور وہ سمجھ گیا تھا کہ سواتی ہی مین پوائنٹ ہے اس کیس کا لیکن وہ اس تک پہنچے کیسے کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کھر اب اروند کا لائر پوری فیملی کو اس کی ویل سناتا ہے جس کے اندر اروند نے اپنا سب کچھ اپو کے نام کر دیا تھا اب اپو یہاں بہت اچھی تھی تو وہ سواتی کو ریسٹرون دینے کے لئے بول دیتی ہے لیکن سرڈنلی وہ اپنا آرٹ سکول جانے کا آئیڈیا ڈراؤپ کر دیتی ہے جو کہ بہت ہی عجیب بات تھی کیونکہ اسے بزنس نہیں کرنا تھا وہ کھالی آرٹ سکول جانا چاہتی تھی لیکن وہ سرڈنلی خود ہی بزنس سمان لے لگتی ہے اور ڈرکس کی ڈیل بھی توڑ لیتی ہے اور لوکس اس کو سمجھاتا ہے تو وہ اس پر گصہ کرتی ہے اب یہاں پر دھپلی کی آتما یا پھر ہیلوسینیشنز نے حسن کو گائیڈ کرتے ہوئے لوکس کے گھر تک پہنچا دیا تھا اور اسے امیش اور سواتی کے افیرز والی پکچرز مل جاتی ہیں لیکن وہ پکچر جو تھی نہ وہ خراب ہو گئی تھی جن کو وہ ایز اپروف استعمال نہیں کر سکتا تھا خیر اب یہاں پر ہم کیرتیما نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی پربو کے آفس میں کام کیا کرتی تھی وہ سواتی سے بات کرتی ہے اور اس کو یہ بتاتی ہے کہ اس کا پربو سے پچھلے دو سال سے افیر چل رہا تھا انفیکٹ پربو تو سواتی کو ڈیوارس تک دینے والا تھا خیر اب امیش بھی کیرتیما سے ملتا ہے اور یہ دونوں انٹیمیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ کیرتیما کے نظروں میں تو وہ پربو ہی تھا اور یہاں پر امیش بھی تھوڑا تھوڑا کیرتیما کے لیے سوفٹ کارنر ڈیولپ کر لیتا ہے خیر اب سواتی کیرتیما کو ملنے کے لیے بلاتی ہے اور وہ اس سے ملنے چلی جاتی ہے اور کیرتیما سواتی سے یہ کہتی ہے کہ جس دن اروند کے اوپر گولی چلی تھی وہ پربو سے ملنے ان کے گھر پر آئی تھی اس نے چپکے سے سارے ریکارڈنگ کر لی ہے جس کے بدلے میں اسے پربو چاہیے ہوگا ادروائیس وہ سب کچھ پولیس کو بتا دے گی لیکن تب تک لوکس وہاں پر آ کر اسے مارنے لگتا ہے لیکن کیرتیما یہاں پر خود ایک ٹرینڈ ایکسپرٹ ہوتی ہے فائٹ میں لیکن وہ لوکس کو پیٹ دیتی ہے بٹ گلتی سے وہ گر کر خودی ماری جاتی ہے جیسے کہ یہاں پر تھپلی مارا گیا تھا یعنی کہ دیکھ رہے وہ سواتی کی سائیڈ پر قسمت کافی تگڑے طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے اب اس کے بعد لوکس اس کے باڈی کو اس کے گھر پر لٹکا دیتا ہے اور یہاں پر حسن خان ساما کو ارسٹ کر چکا تھا لیکن سواتی نے خان ساما کو چھڑوا لیا تھا تاکہ اس کا منیشہ والا سچ سامنے نہ آ جائے اور حسن اب پارلر والی سے سکیچ بنوانے کا ایڈیا نکالتا ہے لیکن سواتی نے اسے پہلے ہی پیسے کھلا دیئے تھے تو وہ وہاں پر کیرتیما کا سکیچ بنوا دیتی ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کیرتیما ہی منیشہ کوئی رالا تھی اور وہی مین کلپ رٹ ہے لیکن حسن یہ نہیں مانتا اسے لگتا ہے کہ یہاں پر چیزیں گلت ہو رہی ہیں یعنی کی کوئی فیک ثبوت بنوا رہا تھا خیر اب حسن امیش سے بات کرنے جاتا ہے جو کی کیرتیما کی موت سے دکھی تھا اور اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اسے سواتی نے مارا ہے جس سے وہ اور زیادہ دکھی ہو جاتا ہے لیکن وہ حسن کو کچھ بھی نہیں بتاتا اور دلی دل میں دھکی ہوتا رہتا ہے کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ سواتی نے اسے کبھی پیار نہیں کیا اب اپو نے سواتی کو ریسٹروں دے دیا تھا جس کی اوپننگ تھی اور کھان ساما بھی اسے سوپ کا سیکریٹ انگریڈینٹ بتا دیتی ہے جو کی اصل میں مرے ہوئے جانوروں کے اوپر اگنے والے مشرومز تھے جسے زیادہ لینے پر انسان کی جان بھی جا سکتی ہے وہ کہتے ہیں نا امامی فلیور بلکل وہی والی چیز تھی اور یہاں پر مجھے انکل روجر کی یاد کیوں آگئی اب ریسٹروں کی اوپننگ تھی اور وہاں پر حسن اپنے کام پر لگا ہوا تھا جسے اوڈے کام سے نکال دیتا ہے لیکن وہ ابھی بھی نہیں رکتا اور تھپلی کا پیچھا کرتے ہوئے اس شاپ تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے سواتی اور امیش نے ایسر لیا تھا اور یہاں پر شاپ کی پر حسن کو بتا دیتا ہے کہ سواتی کے ساتھ جو آدمی تھا اس کی ایک آنکھ خراب تھی مطلب کہ وہ امیش ہی تھا اور وہیں دوسری طرف فورن سکھ بھی کنفرم کر دیتے ہیں کہ امیش تو کبھی مرا ہی نہیں تھا مرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ پربو ہے اب کیس یہاں پر صاف تھا کہ پربو مارا گیا ہے اور امیش اس کی جگہ ہے تو حسن یہاں پر سواتی اور اسے ارسٹ کرنے چاہتا ہے اور یہاں امیش نے اس سوپ میں بہت سارا سیکریٹ انگریڈینڈ ڈال دیا تھا تو وہ نشے میں سب کے سامنے سچ بول دیتا ہے اور اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اب سواتی بھی سارے چیز کنفیس کر لیتی ہے اور حسن سے بچ کر بھاگ جاتی ہے وہ اسی کلیف تک آتی ہے جہاں سے نیچے گر کر تو پلی مارا گیا تھا اور اس کو سویسائیڈ پوائنٹ بھی کہا جاتا تھا جہاں سے وہ نیچے گر پڑتی ہے لیکن وہ مڑتی نہیں ہے اور جا کر مدورائی جانے والی بس میں بیٹھ جاتی ہے جس کے اندر امیش بھی بیٹھا ہوا تھا جو کی ہسپٹل سے بھاگ کر آ گیا تھا اور یہی ان کا اوریجنل پلان تھا آپ یہ بھی سوچ رہے ہوگے کہ یہاں پر امیش نے اس سوپ کے اندر وہ مشروم کیوں ڈال دیئے کیونکہ اس کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ وہ زہری لے ہو سکتے ہیں اور یہاں پر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ ابھی آگے اور بھی کچھ سیلی یٹ بھیانک کرنے والے ہیں سیریز تو یہاں پر ختم ہوئی ہے لیکن ہم نے ایک چیز یاد رکھی ہے تو اپو شاید اب کچھ پلان کر رہی ہے اس نے پکا کچھ نہ کچھ جان لیا تھا اپنے پیتا ارون سے اب تب ہی ہم یہ نوٹس کرتے ہیں کہ اپو لوکس سے کچھ بات کرتی ہے اور وہ اس کی ماں کے بارے میں کچھ بتانے لگتا ہے تو وہ اسے شاند کر دیتی ہے تو شاید سے ارون کو اس نے ہی مارا ہے اور وہ کچھ بڑا اور بہت ہی بھیانک پلان کر رہی ہے تب ہی تو اس نے آرٹ سکول جانے کا پلان ڈراب کر دیا جس کے لئے وہ سب کو چھوڑنے تک کو تیار تھی اور ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جب سواتھی اور امیش بس میں جاتے ہیں تو اس بس کی چھت پر ہم تھپلی کو دیکھ پاتے ہیں جو کی بیٹھ کر ان کے ساتھ جا رہا تھا اور جاتے جاتے وہ پویم کی بھاشا میں یہ کہتا ہے کہ یہ ایک سٹوپڈ کی کہانی ہے ابھی دیکھو میرے حساب سے تو یہاں پر جو تھپلی ہے وہ ایزا آتما ہم کو دکھایا گیا ہے ہمارے لئے تو ایک سوپر نیچرل اینگل ہے یہ باقی یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایزا نیریٹر ہم کو یہ ساری کی ساری کہانی سنا رہا ہے لیکن مجھے یہ پرسنلی فیل ہوا ہے کہ اس سیریز کے اینڈنگ میں جو سواتھی ہے وہ ماری جا چکی ہے کیونکہ جب تھپلی اوپر سے گرنے کے بعد نہیں بچا تو سواتھی کیسے بچ گئی بات رہی امیش کی تو یہاں پر اس نے وہ کلر سوپ پی لیا تھا جس کے اندر مشروم کی کوانٹیٹی زیادہ تھی جس کے چلتے مجھے لگتا ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے یعنی کی ہسپٹل جاتے وقت اس کی موت ہو گئی ہوگی اور ان دونوں کی آتمائی تھی جو کی شاید اس بس کے اندر بیٹھی ہیں اور شاید اس لیے ہی یہاں پر اس کی روف ٹاپ پر کوئی اور نہیں بلکہ تھپلی بیٹھا تھا شاید سے یہ سب ہی اب آفٹر لائف میں جائیں گے اس کپل کا ری یونین ہوا ہے آفٹر لائف میں باقی آپ لوگ بتانا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ سیریز یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی نیٹ فلکس پر آئی کلر سوپ سیریز کی کہانی جو کی ایک بلیک کومیڈی تھرلر سیریز ہے اب دیکھو یہاں پر یہ جو کلر سوپ ہے نا یہاں پر سارے کے سارے جو امامی فلیورز ہیں وہ زندگی کو درشاتے ہیں کہ کیسے یہاں پر سارا کا سارا جو کیاوس ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے افیٹس ہوتے ہیں اس کے چلتے سوپ کیسے کلر بن جاتا ہے یعنی زندگی کیسے بہت زیادہ ہیٹ فل ہو جاتی ہے بہت گندی ہو جاتی ہے اب دیکھا جائے تو ان کی پوری کی پوری فیملی جو تھی وہ ساری کی ساری برباد تھی کسی بھی کیریکٹر کو اٹھا کر دیکھ لو سب کے سب برباد ہو رکھے تھے اروند برباد ہو رکھا تھا اس کی بیٹی بھی اب برباد ہو چکی ہے سچ جان کر اور میں پرسنلی فیل کی اپو نے ہی اپنے پتا کو مار دیا ہوگا شاید سے اس نے سچائی بتائی ہوگی اپنی ماں کے بارے میں جس کو سن کر اپو سے سہن نہیں کر پائی ہوگی اور جو اپو یہاں پر تھوڑی بہت ٹھیک تھی اس ساری چیزوں کی چلتے وہ بھی خراب ہو گئی یہاں پر پربو بھی خراب تھا اس کا بھائی خراب تھا سواتی خراب تھی امیج بھی خراب تھا اس لیے اس سیریز کا نام کلر سوپ رکھا گیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سیریز پسند آئی ہوگی ایکسپلانیشن پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے اور کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ کی کیا تھیاری ہے اینڈ میں یہ دونوں مارے گئے یا پھر زندہ بچ گئے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے سٹے کوسٹلی